موسیقی ینگ مین خیال رکھنا دونوں کا ہماری اس جان کا بھی اور اس جان کا بھی آپ فکر نہ کیجئے میں آپ کی جان کا اپنی جان کی طرح خیال رکھنا موسیقی 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 میں کچھ کھالوسی ہمی نیریک چندہ اس کو اور کچھ کھانا ہے مواند فول ہے ای نیت با جابردستی کھل با کرکوں سے اُلٹی کروا ہوئی جیر اب سارا سوچ پوچھ لو آو بیٹا ہم کل 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 کھلتے ہیں جو کارٹون دیکھنا ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے نا تو کارٹون والا چینل نہیں لگ سکتا بیٹا ای اس بچوں کو جا پتا وہ جہاں سے آیا ہے وہاں لائٹ نہیں جاتی سمجھے اہہہہ اعم گئتنگ بول شبہ سوچا وہاں بہت کھل تنو کب سے یہ بیٹ بال لے کر مے گا خرم کھا بات روک نے آجا شاہہہ آجا 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 ملو آؤ آجا بات پکڑ میں بالل کروں گا ہمیں حسن تم ایک دفعہ موم کی بات تو رکھ لو پلیز دیکھ تو لو ان کی سیلیک کیوں ہی لڑکیاں جب مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو کیوں دیکھوں میں دیکھنے میں کیا ہر جہاں سنگی تمہیں پتہ ہے وہ دن با دن سینسٹیو ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے وہ کس کی تصویریں دکھائیں گی پنکی انٹی کی بیٹی میسیس ملک کی بھانجی یا میسیس خان کی چھوٹی بہن اور اس کے بعد ان کی پروپرٹی ان کی جائیدات ان کا لائف سٹائل ان سب کی کہانیاں سنائیں گی اور ان سب چیزوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے پتہ ہے وقت نہیں ہے تمہارے پاس پر پلیز تمہیں میری ہاتھیں دیکھ لو کیا پتہ تمہیں شاید مزگی پسند آ جائے پلیز اس کے بعد میں چلی جاؤں گی ایک تو تمہاری اموشنل بلیک میل کرنے کی عادت کبھی بھی نہیں جائے گی دیکھ لوں گا اوہ 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 دیکھو پیرو دیکھو پیرو تیوینہ بیگم مریم پہ فون کر کے بلاو اس طرح بچی کو کمرے میں بند کر کے رکھنا ٹھیک بات نہیں ہے اس لئے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے رہنے دے اسے بہی اگر نکل کے بھاگ گئی تو کون پکڑے گا مجھ میں تو بھلمت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے گا آئے آئے بس یا بہت ہی مزایا آپاں یقین کرو بہت مزایا کہاں تھی تم دولوں صبح سے ہم لوگ تو منوڑا گئے تھے گھومنے کے لیے لانچ میں بیٹھے خوب سمندر کی سیر کی جھینگے کی بریانی کھائی ہم نے اور تم لوگ تو اتنے منوس ہو نا کہیں جاتے ہی نہیں ہو تم لوگ تو گھر کی سیاستیں ہی ختم نہیں ہو کے دیتی ہیں ہاں تم گھوم لیو نا ہاں ہاں بس کا پرمینہ یہ گھومنے والی نہیں گھومانے والی ہے کالو اببو پہ ممی کا نا ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ تم نا سب انگلیوں پہ گھوماتی رہتی ہو ارے وہ انگلیوں پہ گھومانا نہیں ہوتا انگلیوں پہ نچانا ہوتا ہے تم لوگ کی فضول باتیں سننے کا کوئی موڈ نہیں ہی میرا حصہ ارے جانے دو دولہ بھائی انہیں تو یہ تو ہمیشہ ایسی جلی بھونی رہتی ہیں شادی سے پہلے بھی ان کا یہ ہی حال تھا ہم جب کمارے تھے نا سب لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اتنا جلدی کرتی رہتی تھی کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتی تھی یہ جب ہی تو ان کے مو پہ آگیا دیکھنے رہے ان کی شکل کتنی کالی ہو گئی ہے نا بلکل رنگ دب گیا ان کا توبہ ہے اللہ خاموس ہو جاؤ اگر سنگی نا تمہارا کلا دبا دیکھ ویسے ممی ہلا کتنی اچھی ہے نا آج بولے بنا ہی نا کچن میں ہماری کھانا گرم کرنے گئی ہے ہاں بھائی میرا تو کھانا ہزم ہو چکا ہے دولہ بھائی میں تو ابھی اور کھاؤں گی ہاں تمہارے لئے گرم کرنے نہیں گئی یہ بلکہ اپنی بہو کے لئے کھانا گرم کرنے کے سمچھی چھوڑو نا ممی اتنا تو پیٹ پول ہے بہت تھک گئے اب ہم سوتے ہیں ہاں بھائی میں بھی بہت تھک گئی ہوں چل چلتے ہیں اچھا بھی دولہ بھائی جا رہے ہیں ایسے شکلیں کیوں انا رہے ہو اکیل اکیل گھوم کر آئے ہیں نا اس لئے جل رہے ہیں جلتے بھونتے رہتے ہیں لوگ موسیقی موسیقی சாரா, சாரா, ஏன்று உள்ளேட்டியும் விட்டாம். உட்டும் விட்டாம். உட்டும் வேட்டும். तो गंदी हो, आपने लाएर, चूटी हो तो! चलो, ठीक है, मैं गंदी हूँ, चलो, उठो. उठो, उपर तुब बैठो. आओ, मेरा बच्चा, मैं बैठो. चलो, थोड़ाचा खाना, खालो. उज़े नहीं खाना? बैठा, दुपहर से तुमने कुछ नहीं खाया, खालो, खाना. मुझे नहीं खाना! पर तमीज कहीं की? खाने की तोहिन कर रही है? तेरे बाप में तुझे तमीज नहीं सिखाई? हाँ? क्या गूर रही हो मुझे? आखें नीचे करो. तुझे पता नहीं अभी मेरे खुस्से का? प्यार से समझा रही हो तो प्यार से समझ जा. समझ गई? क्या अब? हाँ हाँ जा रही हूँ. मुझे भी तुझे से पागल के मूह लगने का शौक नहीं है. پاگل ہو پاگل ہو یہ پاگل ہو تین پاگل ہو بولتی رہے پاگل کہیں کی پاگل ہو تو پاگل ہو تو پاگل ہو اسلام علیکٰم واللکوم السلام ہاں گئے ہیں proto sitcom خانچی آمیز وان کہا ہے آری بیٹا اسے کھانا کھلا کر سلا دیا ہے مگر وہ سارا ہے نا اس نے کیا کیا سارا نے ہرے اسے کیا ہونا ہے وہ تو ہم سب کو پاگل کر جائے بیٹا سارا نے ہمیں بہت تن کیا بہت تن کیا کچھ تو بتائیں کیا بتاؤں اوپر چڑ گئی ٹیرس پہ اور ٹانگیں نیچے لٹکا کر کبھی جہاز بن رہی تھی کبھی سپر میں اب مجھے بتاؤ ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے اگر خدا نہ خاستہ اسے کچھ ہو جاتا تو تمہارے میاں کو کیا جواب دیتے ہوں کھانے کے ٹری بھیک دی کھانا کھلا کھلا کے میں تھک گئے کچھ نہیں کھایا سارا گرا دیا اس نے دیکھو ٹری کی حالت ایم سو سوری آنٹی آپ لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے مریم تم گھر میں رہا کرو اور ذرا سارا کو سمال لوں ہم سے نہیں سمالتی مریم کیوں سمال لیتی اسے اسے تم بیعا کر لائے تمہاری ذمہ داری ہے یہ تو کچھ دنوں میں چلی جائے جب تک ہے تب تک تو میری مدد کر سکتی ہے اسی لئے کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی اسے سمجھنے میں ابھی ٹائم لگے گا اچھا آپ دونے ٹینشن نہ لیں میں دیکھتے ہوں اس کے جاتے ٹھیک ہے میری تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں آج اے تو پاگل ہو تو پاگل ہو پاگل ہو تو پاگل ہو تو پاگل ہو سارا تو پاگل ہو تو سارا پاگل ہو سارا پاگل ہو پاگل ہو پاگل ہو سارا یہ کیا کر رہی ہو آپ ہاں کتی اچھی بچھی ہو کیوں کہتی ہو ایلتا ہم بتاو مجھے ہم بتاو مجھے اس نے مجھے روم میں لک کر دیا اس نے چھوٹ بوڑا دے دیڑی آئے ہیں اچھا تو یہ بات ہے بات ہے بے اچھا بہر رکھی بہر رکھی بہر رکھی نئی اچھا چلو آمیر سارا کھانا کھاتے ہیں مجھے پیزا کھانا ہے آمان پیزا بہر رکھی عجب ڈانے سارا پاگل کی осارا بس مجھے پیزا کھانا؟ اب بھی آجایے ابھی آجائے رہے ہیں پیسا ابھی آج رہے زون جائے کی سال کے راہے ہیں پتا ہے مجھے بہت یاد آ رہے ہیں ہم کی مو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ مریم کو یہاں بھلا لیں آپ وہ اس گھر میں جاتی ہے اپنے پاس میں چلے جاتی ہے دیکھا نہیں تھا اس دن رزوان کی برثڑے منانے کی باتیں کر رہی ہے اب جو انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں اس کی کیا برثڑے منانا ہم ٹھیک کہہ رہا ہوں چلو وہ آئے گی نا پرسو رہنے کے لیے بات کرتی اسے اس سے کیا بات کریں گی آپ زیا صاحب سے بات کریں زیا کی اجازت کے بغر ہلتی نہیں ہے وہ عجیب آدمی ہے مجھے تو شروع سے ہی نفرت ہے اس انسان سے اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے نئے آفیس کا روم تیار ہو گیا جی ہو گیا اور جو تمہارا نیو بزنس ہے اس کی کی ریپورٹ ہے اب ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا مام لیکن اب دیکھئے گا میں بزنس کو کہاں لے کے جاتا ہوں اور اس زیا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گیا میں کیسی بات ہی کر رہے ہو حسن سچ کہہ رہا ہوں مام میں مجھے نہیں کرنا اس کے ساتھ کام مجھے نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے مجھے میرے آفیس میں میری چیئر پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سامنے والی چیئر پر بیٹھنا سیکھا ہی نہیں ہے اچھا جسٹ اگنور ہم اب نئے کے بین میں گھسنے بھی نہیں دوں گا اسے میں بری بات ہے حسن ایسے نہیں کہتا ہے میں نوی ہے تمہارا اچھا چلو اب لیٹ ہو رہے ہو صبح تمہیں آفیس نہیں جانا چلیں صبح تو ہوں بس میں سوچا بہت نائٹ بہت نائٹ تاہمینہ بیگو اداس کیوں ہو آج میرا دل بہت اداس ہے مجھے آج رزوان کی بہت یاد آ رہی ظاہر ہے آج رزوان کی پیداعیش کا دن ہے بارہ بچ گئے ہیں ہمیں آج رزوان رائی کی سال کے راہے پاتا ہے مجھے بہت یاد آ رہی ان کی اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم سب مل کر ان کا کیک کارتے ہیں آج بچہ بھی میرے بچے کی بہت یاد آ رہی آج بچہ بچے ام میری بھائی فائلے چیک کر لو میرا بھی کام کر دو بھائی تُم تگ یہوں میں کر کر کے آپ کا کام ہاں میرا کام تمہیں یاد نہیں ہے کتنی مشکلوں سے میں نے تمہیں اس آفیس میں لگوایا میرا تو کام کرنا پڑے گا تمہیں جی سر آن اچھے پاس سنو یہ زیرا بال وال کھول کے جینس ٹی شرٹ پہن کے لنبی حل ہوتی نا وہ پہن کے ٹپ ٹپ ہو کے آفیس آیا کرو بہت دیکھیں گے نا تمہیں تنخواہ بڑھا دیں گے ورنہ ناوکری سے بھی نکال سکتے ہیں نکال دیں گے ہم نکال دیں گے مگر دیکھو جب تک میں ہو نا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نیگی ہے مجھر میں جیسا کہ رہا ہوں ویسے کرو ٹھیک ہے ساری فائل چیک کر کے مجھے دی ٹھیک ہے جلدی سے پہلا میرا کام کرلو پھر بعد میں اپنا کرنا ٹھیک ہے جلدی سے پہلا میرا کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے جلدی سے پہلا میرا کام کرنے کی ٹھیک ہے جلدی سے پہلا میرا کام کرنے کی ٹھیک ہے جلدی سے پہلا میرا کام کرنے کی ہے آپ آپ یہ میرے ڈاڈی یہ میرے ڈاڈی آانٹی آنٹی آج جزمان کا بیٹے تھا تو آئے ملکے کیک کٹتے ہیں آرے واہ بھائی کیا بات ہے آج جزمان آج 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 دارہ سوف سوف آپ نے کسی کو بھی نہیں بتا نا کہ آپ کی دار ہے کیوں کہ پس ماما کہہ رہی ہے نا ایسی کے لئے ٹکھیکی ہیں تمک سدھی سدھت سدھت았어 سامت��다 سامت بہت چنک سامت بہت محط recognise سامت بہت سامت بہت 적ارہ سامت بہت بہت امام بہت موسیقی